ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان فیر سے ایک بہت ہی خاص بہت ہی مبارک درگاہ صریف کے ولوک کے ساتھ ناظرین درگاہ صریف کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت ہم کس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں جیہاں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیس اتر پردیس کے مسور و معروف سہر بارہ بنکی سے بارہ کلومیٹر آگے دیوہ صریف میں یہ حضور وارث علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مقدس درگاہ ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی پیدائی سے لے کر آپ کے وصال تک مکمل واقعہ مختصر انداد میں سنیں گے تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے آئیے درگاہ صریف کی زیارت کرتے ہیں اور ہاں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل روحانی کائنات ویلوگ کو سسکرائب کر دیں ناظرین حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی پیدائی سے رمضان کی ایک تاریخ حجری بارہ سو آتیس کو ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیس اتر پردیس کے ایک قدیم سہر بارہ بنکی کے زلہ دیوہ میں ہوئی حضرت وارث پاک خاندان رسالت کے چسم چراغ ہیں اور آل نبی اولاد علی ہونے کا اعزاد رکھتے ہیں آپ نوازہ رسول سہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی 26 پستے میں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی نسلے میں سے ہیں آپ کی عمریں ابھی صرف تین سال کی ہوئی تھی کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا آپ کے والد کا نام حضرت سید مولانا حافظ قربان علی صلی اللہ علیہ ہے پھر آپ کی والدہ نے آپ کی پرورس کی لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد آپ کی والدہ مائدہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی دادی صاحبہ اور آپ کی چچا سید آزم علی صاحب نے آپ کی پرورس کی آپ کی چچا اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے جب وارث پاک کے عمر صریف پانچ سال کی ہوئی تو حضب دستور بسم اللہ خانی کی تقریب منقب کی گئی ناظرین پہلے اولیاء اکرام اب بذرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچے پڑھنے کے قابل ہو جاتے تو اپنے بچوں کی بسم اللہ خانی کی رسم کیا کرتے اس میں بڑے بڑے علماء صوفیہ کو اور اپنے صداروں اور دوستوں کو دعوت دیتے اور کسی بذرگ نیک سخصے سے بچے کی بسم اللہ خانی کراتے یعنی قرآن صریف دینی تعلیمات کی سروات کرائی جاتی جس سے بچے کے دل میں علم دین کی اہمیت بیٹھ جاتی یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے تو اسی طریقے سے حضور وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی بسم اللہ خانی ہوئی اور بسم اللہ خانی کے تقریب کے بعد آپ کو مکتب میں بٹھایا گیا ہمیسہ آپ قرآن صریف سر پر رکھ کر مکتب میں تصریف لے جاتے تھے اور اسی طرح مدرسہ سے گھر تک نہایت عدب و تعظیم سے قلام مجید سر پر رکھے ہوئے واپس آتے آپ علی رحمہ نے کبھی قرآن پاک کو بگل میں نہیں دبایا دیوہ صریف میں مولانا سید مظہر علی صاحب سے دو سال میں آپ نے پورا قرآن صریف حفظے کر لیا اور سات سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے وارث پاک نے مولانا سید مظہر علی صاحب صحید رحمت اللہ علی کے علاوہ مولوی امام علی صاحب اور مولوی حافظ عبدالسامت صاحب سے بھی قطب درسیہ اور عقائد سریعہ کی تعلیم پائی مگر آپ کی تعلیم مدرسہ تک ہی محدود تھی گھر آ کر کبھی بھی آپ نے کتابیں نہیں پڑی بلکہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے آپ اکثر آبادی سے باہر نکل جاتے اسی لیے آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کو ایک بار کوٹری میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ آپ باہر نہ نکل سکیں کچھ دیر کے بعد جب کوٹری کھولی گئی تو آپ وہاں موجود نہیں تھے تلاس کے بعد آپ ایک باغ میں ملے اس دن سے دادی صاحبہ نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی اسی طرح ایک بار آپ گاؤں کے باہر گھوم رہے تھے کہ ایک بھیڑیا سامنے آ گیا آپ نے اس کا کان پکڑ لیا دور سے کسان یہ دیکھ رہا تھا وہیں سے وہ چلایا کہ مٹھن میاں یہ بھیڑیا ہے آپ کو نقصان پہنچا دے گا آپ نے اس کے کان چھوڑ دیئے بھیڑیا قدموں کو چوم کر واپس چلا گیا آپ نے فرمایا جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسی زمانے میں آپ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہو گیا دادی صاحبہ کی وصال کے بعد آپ کے حقیقی بہنوئی حضرت قضوط السالقین ضبط العارفین سید مولانا حاجی خادم علی صاحبہ رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنے ساتھ لخنوں میں لے آئے اور ایک مولوی صاحب کے مدرسہ میں آپ کو داکھل کرا دیا یہاں بھی آپ کی کرامت اور خدا داز ذہانت کا چرچہ سروح ہو گیا آپ کا یہ عالم تھا کہ جب مولوی صاحب آپ کو سبق پڑھاتے اور ایک دو لبز پڑھاتے تو آپ خود بخود پورا پورا صفحہ پڑھ کر سنا دیتے تھے آپ کی کرامتیں اور خدا داز صلاحیتیں دیکھ کر مدرسہ کے تمام طلبہ اور خود مولوی صاحب آپ کا عادب و احترام کرتے تھے چنانچہ مولوی صاحب نے ایک دن حضرت سید حاجی خادم علی صاحبہ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے ایک شیر کو میرے حوالے کیا ہے ان صاحب زادے کے کرس میں حیرت انگیز ہیں مجھے تعجب ہے کہ اتنی کم عمر میں جو باتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں وہ کاملین سے بھی کم دیکھنے میں آتی ہے ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ یہ پڑھے پڑھائے پیدا ہوئے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ ساگردے کا روب مجھے استاد پر گالب ہے میری رائے میں ان کو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے حصول علم ظاہری کے بعد آپ گوثہ نسینی پسند فرمانے لگے تھے اکثر آبادی سے بہن نکل جاتے اور عبادت و ریاضت عام مجاہدہ نفس میں مصروف رہتے جب وارث پاک کے عمر گیارہ سال کی ہوئی تو حضرت خادم علی صلی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کر کے بیعت سے نوازہ اور خلافت سے بھی سرفراز کیا وارث پاک کو حضرت سیدنا حاجی خادم علی صلی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں تھوڑا ہی زمانہ گودھرا تاکہ گیارہ سفر المظفر ہجری بارہ سو تیر پر میں سید خادم علی صلی رحمت اللہ علیہ سے انتقال ہو گیا آپ کے بے سال کے بعد تیسرے دن چودہ سفر المظفر کو فاتحہ کے بعد خلافت کا سوال پیدا ہوا حاجی گلام حسین صلی رحمت اللہ علیہ سے اپنی نذبت اور قرابت کی بنا پر خود اپنے آپ کو اس منصب و فضیلت کا مستحق سمجھتے تھے اور اس کا اظہار بھی کر چکے تھے ملوی مناجان صاحب ایک خوبصورت قسطی میں دستار رکھ کر جلسے میں آئے اور کہا جس کو اس دستار کا اہل اور حقدار سمجھا جائے اس کو اس سعادت سے نواز آ جائے محفل میں بحث ہونے لگی اس وقت سید سعادت علی ابن سید محقق بن حضرت گوز گوالیاری اپنے جگہ سے اٹھے اور حضرت حاجی وارث علی صاحب دست اکدس اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میرے ندیق اس مرتبہ جلیلہ اور سعادت عدمہ پر فائد ہونے کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق یہی ہیں حضرت مولانا عارب اللہ مولانا محمد اکبر سا اور مولانا امیر علی نے تائد کی حاضرین نے سر تسلیم خم کیا اور سرکار وارث پاک نے دستار فضیرت کو قبول فرمایا اسی تقریب میں سرکار وارث پاک کے ایک ہم مکتب دوست سیگ گلام علی عرف گھسیٹے میاں رئیس دیوہ بھی اپنے والد کے ساتھ سریکھ تھے دستار بندی کے بعد آپ نے سرکار سے کہا کہ کباب کھانے کو جی چاہتا ہے وارث پاک نے چار پیسے کے کباب لیے اور دوست کی خائص پوری کر دی کھانے کے بعد کباب والے نے پیسے مانگے آپ نے فرمایا پیسے تو نہیں ہیں اس نے کہا معاوضہ میں دستار دے دیجئے آپ نے نہایت قیمتی دستار جان محمد کبابچی ساکن باورچی ٹولا لخنو کو انعیت فرما دی وہ اس نعمت عظیم کو پاک کر خوز ہوا یہ دستار مبارک اس خاندان میں ان کے صحبزادے سلطان محمد کے پاس سن 1880 تک محفوظ رہی بعد میں کسی عقیدت مند نے کافی روپیہ دے کر حاصل کر لی وارث پاک کے دل میں مال و دولت دنیاوی چیزوں سے برقبتی اللہ تعلقی بجپن ہی سے تھی حضور وارث پاک نے چودہ سال کی عمر سے بیعت و ہدایت کا سسلہ جاری فرما دیا تھا حافظ گلاب سا ربانی اکبر آبادی مولوی وزیر علی مرزا محمد بیک سیک احمد علی اور بے سمار لوگ اس کم عمری میں وارث پاک کے دامن کرم سے واباستہ ہوئے اور منزل مراد کو پہنچے پندرہ سال کی عمر میں آپ نے حج بیت اللہ اور زیارت روزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ظاہر فرمایا بزرگان متقدمین کا بیان ہے کہ بجپن ہی سے آپ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی آپ کے سامنے مدینہ منورہ کا ذکر کرتا تھا تو آپ بے خود و سرسار ہو جاتے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے گیارہ ربیوستانی حجری بارہ سو ترپن کو سفر حج کے لئے نکلے اب مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے دربارے سلطان الہند خاجہ مہین الدین چستی اجمیری میں پہنچے زمانہ ار سے تھا آپ نے مزار پرنوار پر پہنچ کر بحالت زوق و سوق تواف کیا اس کے بعد محفل سما میں سریخ ہوئے محفل سما میں جو قیفیت تاری ہوئی اس کی وجہ سے پوری محفل سرساروں بے خود ہو گئی آپ پورے اجمیر میں آپ کا ذکر فیل گیا اجمیر سریف میں ہر سکسے کی زبان پر آپ ہی کا تذکرہ تھا بہت سے طالبان طریقت نے آپ کے دست حق پرستے پر مستفید بیعت ہوئے چنانچہ آج بھی اجمیر سریف کے خادموں میں وارث پاک کے جانسار مریدین موجود ہیں اجمیر سریف کے مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے ممبئی تصریف لے گئے پندرہ دن قیام کرنے کے بعد ممبئی کے ایک مصہور تاجیر سیڈ یاکوب صاحب ویوسف زقریہ صاحب کو ممبئی سے مصرف کیا ممبئی سے آپ جہاد میں سوار ہوئے اور جہاد میں سب سے نیچے کے درجے میں اقامت فرمائی راستے میں ایک عجیب واقعہ پیس آیا چونکہ آپ پتاوقتل تھے اس لئے اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں یا مال و دولت نہیں رکھتے تھے اسی لئے اکثر کئی کئی دن بگر کھائے گزر جاتے تھے اور آپ روزے پر روزہ رکھ لیتے سفر کے درمیان آپ نے ساتھ دن تک کچھ نہیں کھایا صرف پانی پی لیتے جہاد چلتے چلتے ایک دم رک گیا کوسیسوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکا اس جہاد میں ایک دندار سالے تاجر محمد زیاددین بھی حج کیلئے جا رہے تھے ان کو خواب میں مقبر صادق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نرسات فرمایا تو کھاتا ہے اور تیرا پڑوسی بھوکا ہے خواب سے بیدار ہو کر زیاددین صاحب نے تمام لوگوں کی دعوت کا احتمام کیا اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی مسافر باقی تو نہیں رہ گیا جہاد میں گھومنا سروع کیا جب جہاد کے نیچے کے درجے میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ ایک گوثے میں بیٹھے عبادت و مجاہدہ میں مصروف ہیں زیاددین دوڑ کر قدموں پر گر پڑے اور وہیں کھانا حاضر کیا آپ نے دو چال لقمہ تناول فرمایا تو جہاز اپنی مندل کے طرف گامزن ہو گیا اس روز سے تاجر آپ سے بہت عقیدت پکھنے لگے جب کھانا تیار ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو کھلاتا جس وقت جہاز یمن کے ساحل پر پہنچا تو آپ جہاز اتر گئے اور صحابی رسول حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے جانب پیدل روانہ ہو گئے اور پیدل ہی جدہ پہنچے انتیس سابان المعظم حجری بارہ سے چوون کو حاجی وارث پاک خودود بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور تین مہینہ مکہ سریف میں ٹھہرنے کے بعد پھر بارگاہ سرکار عبد کرار محبوب پروردگار سید عبدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی تین مہینہ مدینہ سریف میں بھی قیام فرمانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے کے بعد نجیف اصرف کربلہ مولا بغداد ہوتے ہوئے اب حضرگان دین سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے دوبارہ مکہ سریف واپس آگئے اور دوبارہ حج کی سعادت حاصل کی ناظرین سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے کتنے حج کیے ہیں ان کی تعداد میں اقتلاف ہے بعض لوگوں نے سترہ اب بعد نے بارہ بیان کیے ہیں واللہ عالم دوستوں حضور وارث پاک کے فیضان کرم سے صرف ہندوستان ہی نہیں فیضیاب ہوا بلکہ ایسیا کے علاوہ یورپ اور دوسرے برہ آزم بھی آپ کی ذات سے مصرف ہوئے ہیں آپ نے بارہ سال مسلسل سفر فرمایا دنیا کے بیستر ممالک کو دعوت و وحدانیت رسالت پیس کی اسی سفر کے درمیان ترکی کے سلطان عبد الحمید بھی آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور بے سمار ترکوں نے فقر واباس تک ہی حاصل کیا جرمن اور فرانس کے لوگوں نے بھی آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور وہاں بھی آپ کا سلسلہ جاری ہوا اکثر سیاہوں نے بیان کیا ہے کہ دور دراد مقامات اور خطرناک جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی احرام پوس وارثی فقی نظر آتے ہیں آپ نے پیدل اور سواریوں سے اتنا سفر کیا ہے کہ اس کی تفصیلات کا علم میں ناممکن ہے سرکار وارث پاک کی پوری زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ دین محمدی اور پیغام عبدی کی تبلیغ و ایساعت میں بسر ہوئی ناظرین اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کو محضات اور اولیاء اللہ کو کرامت کی صفت منفرش سے اس لئے نواستہ ہے کہ عقل دلیل مانگنے والے سوہوری سطح پر حرزدہ ہو سکیں اور ان کے سامنے انکار کا کوئی راستہ نہ ہو وارث پاک سے بھی بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور وارث پاک ایک بار ملحہ بعد ظلہ لخنوں کے تعلق دار محمد آمد خان وارثی کیاں تصریف لے گئے وارث پاک کے لیے یہ مسہور تاکہ برہنا پا چلنے کے بعد بھی صفید چاندنی پر پیر کی نسان نہیں بنتے یہ بات محمد آمد خان اور ان کے گھر کی عورتوں نے بھی سن رکھی تھی امتحان لینے کے لیے ہم لوگ بھی سرکار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں خان صاحب نے وارث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور بچیاں زیارت کی مستاق ہیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیں گے عورتوں نے فوراں نہای سفید چاندنی بچھوائی اور چاندنی سے پہلے راستے میں پانی چھلگوا دیا گیا وارث پاک تصریف لائے اور کچھ دیر ٹھیننے کے بعد فرمایا کہ دیکھ لو بھائی تمہاری چاندنی پر داک تو نہیں لگا خان صاحب نے عرض کیا حضور کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا لڑکیاں امتحان لینا چاہتی تھی پھر لڑکیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا فقیروں کو آزماتیں نہیں ہیں ایک بار عید کے موقع پر باریس ہو رہی تھی اہل قدبہ پریسان تھے کہ نماز کیسے ادا ہوگی وارث پاک سے عرض کیا گیا آپ نے آسمان کے چاروں گوثوں پر نگاہ ڈالی اور باریس رک گئی آپ کے سہن میں نماز عید ہوئی اہل قدبہ کا دستور تھا کہ بعد نماز عید قنزل معرفت حضرت محمد منعمز رحمت اللہ علیہ کی مزار سریف پر حاضری دیتے تھے مگر نماز عید کے بعد پھر باریس شروع ہو گئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور باریس کی وجہ سے ہم لوگ حاضری نہیں دے سکتے آپ نے فرمایا اس باریس کی میاد چار دن ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے نماز ہو چکی اب اور کیا مطلب ہماری مندل رضا و تفلیم ہے کچھ کہنا سننا ہمارے مصرب میں قطعی حرام ہے عبدالقادر عرف چھوٹے میاں سرکار کے چہتے دوست تھے ان کو گصہ آ گیا کہا چاکو میرے پاس ہے یا تو پانی رکوائیے یا میں ابھی اپنے کو قربان کر دوں گا یہ سن کر وارث پاک کا چہرے مبارک چمک اٹھا اور فرمایا اگر پانی رک جائے تو پھر ہم سے کچھ نہ کہو گے چھوٹے میاں نے کہا نہیں کہیں گے پانی رک گیا اور ایسی سرید گرمی پڑی کہ حیضہ فیلنے لگا چھوٹے میاں بھی حیضہ کا سکار ہوئے زندگی کی امید ختم ہو گئی تو رحیم صاحب وارثی نے چھوٹے میاں کی علالت کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا مسیحت عزدی سے لڑنا اچھا نہیں ہوتا جا کر کہہ دو جب پانی برسے گا خود اچھے ہو جائیں گے چنانچہ دوسرے دن بارث ہوئی اور چھوٹے میاں صحت مند ہو گئے کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بار وارث پاک دیوہ سری سے لخنو پیدل روانہ ہوئے رحیم صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ آپ کے ہمراہ تھے چنہٹ کے قریب ایک عورت پانچ سال کا بچہ گود میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور اس بچے کو نا جانے کیا مرض ہے اچھا کر دیجئے آپ نے فرمایا ہم کیا جانے اس کو زمین پر فینک دے اس عورت نے بچے کو فیک دیا بچہ پیٹ کے بر زمین پر گرا اور اسے کہہ سرو ہو گئی اس کے بعد بچے نے آنکھ کھول دی اور دوڑ کر قدموں میں لپٹ گیا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ سیڑتے ہوئے کہا کہ اس کو ہمیں دے دو بارہ برس کے بعد دیوہ لے آنا اور رحیم صاحب سے فرمایا کہ تصدیق نے کام بنایا بارہ سال کے بعد وہ مجذوب ہو گیا وارث پاک نے ملنگ سا خطاب انعیت کیا کراچی میں ان کا مزار ہے ناظرین سرکار وارث پاک جب سن اٹھارہ سو چھاچٹ میں علی گرل سے واپت تصریف لائے تو خادموں نے آپ سے بہت منتو خسامت کی کہ اب آپ سفر کا ارادہ ملتوی فرما دیں اور آپ نے دیوہ میں مستقل قیام منظور فرما لیا سن انیس سو دو سے آپ کا مزاج مبارک ناساد رہنے لگا اور علالت کا یہ سسلہ تقریباً دو سال جاری رہا پندرہ محرم الحرام حجی تیرہ سو تیرہ سے زکام کی سکایت سرو ہو گئی اور بیس محرم الحرام کو مرض اور بڑھ گیا بخار کی صدت میں اضافہ ہوتا گیا ڈاکٹر علاج کر رہے تھے لیکن ویسال حق کے لمحات نددیک آتے جا رہے تھے اس بیماری کے عالم میں بھی وارث پاک نے کبھی دامنے صبر و رضا ہاتھ سے نہیں چھوڑا جب مزاج پرسی کی جاتی آپ فرماتے میں بہت اچھا ہوں فضیت ساوارسی بیان کرتے ہیں تین محرم الحرام حجی تیرہ سو تیس جمعیرات کے دن سرکار نے سام کو انگوست سہادت بلند فرمائی اور کہا کہ اللہ ایک ہے پھر کچھ رات گزرنے کے بعد حقیم محمد یاقوب بیک سے فرمایا کیا وقت ہے حقیم صاحب نے ارض کیا دس بجے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم چار بجے اپنے رفیقی آلہ کے پاس جائیں گے سرکار وارث پاک کے اس جملے سے آپ کی عظمت و ولایت کا اظہار بھی ہو رہا ہے حاجی فیدو ساوارسی خادم خاص سہت کو تھنڈے پانی میں ملا کر بار بار پیس کرتے اس وقت ذکر الہی کی ضربیں جو بلگم کی خسکی کی وجہ سے باواد نکل رہی تھی پرسکوت ہو گئی اسی عالم ذکر میں آفتاب ولایت مہتاب رود و ہدایت نمائندہ اسخ محبت مرکز اہل عقیدت پچاتی سال کے عمر مبارک میں چار بچ کر تیرہ منٹ پر یکم سفر المظفر حجی تیرہ سو تیس حجری کو اس عالم فانی سے مندل جاویدانی کی جانب آدم سفر ہوا انہا علی اللہ و انہا علیہ راجعون ناظرین حضور پاک کی درگاہ شریف کورس ہر سال یکم سفر المظفر کو منائے جاتا ہے دنیا بھر سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے آتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس مقدس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے رستداروں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور ہمارے چینل روحانی کائنات کے لوگ کو سسکرائب بھی کر دیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سب کی نیک اور جاید مرادیں پوری فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی